بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا محسن آقل حسین خواتین حضرت ہم تک بہت ہی اہم ایک نیوز موصل ہو چکی ہے اور اسی ایک خبر کے اندر دو بڑی بریکنگ نیوز ہیں دو بڑی بریکنگ نیوز اور یہ خبر بریک کرنے والا یہ دونوں بریکنگ نیوز دینے والا کون ہے پتہ ایک ہو یہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہی ہے رانہ سناولہ نے آج دو بڑی بریکنگ نیوز دے چکا ہے ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کا اندیہ دے چکے ہیں دوسرا انہوں نے نوازشریف کی سزا موتل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے آج کے پروگرام میں اسی پر ہی ہم بات کریں گے خاطر حضرت آج ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے مجید نبوئی میں ناربازی میں ملوش جو افراد ہیں ان کی خلاف قانونی کاروائی کرنے کا اندیہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ مجید نبوئی کے تقدس کو بامال کرنے میں انہوں نے کہا کہ تقریباً یہ باقیدہ منصوبندی کے ذریعے سو سے ڈیڑھ سو افراد نے یہ سارا کچھ گیم تیار کر کے انہوں نے مجید نبوئی کے تقدس کو بامال کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ہم قطعی معاف نہیں کریں گے کارونی کاروائی ہر صورت کی جائے گی اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکام کے ساتھ وہ اس حوالے سے باقیدہ رابطے میں ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باقیدہ جو جو افراد اس میں ملوش تھے ان میں سے کئی افراد کو باقیدہ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور باقیدہ طور پر ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا اور سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف اس نے واضح طور پر کہا کہ یقیناً عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ اندیا وہ دے چکے ہیں تو یقیناً جب پہ عمران خان کو اگر گرفتار کریں تو پھر شیخ رشید احمد کو بھی گرفتار کرنے میں پھر کوئی پیچھے نہیں اٹھیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر کامیاف ہوتے ہیں یا نہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باقیدہ تفتیشی ٹیم جو ہیں اس وقت سارا مواد جو ہیں ثبوت اس وقت اکٹا کیا جا رہا ہے اور جس جس کے خلاف کوئی بھی ثبوت مل جاتا ہے اس پر باقیدہ قانونی طریقے سے اس کے خلاف باقیدہ ایکشن لیا جائے گا اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت باقیدہ سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیر اداقلہ شیخ رشید احمد اور اس کے بتیجے امین راشید شفیق، فواد چودری، شیبازگی اور مراد سعید کے خلاف باقیدہ اس وقت مقدمہ بھی درش کیا جا چکا ہے تو یعنی مقدمہ بھی جب درش کیا جا چکا ہے تو آنے والے وقت میں ممکن ہے حکومت کوئی بھی کروائی کر سکتی ہے اور سابق وزیراعظم کو بھی گرفتار کر سکتی ہے رانہ سنواللہ تو برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سابق وزیراعظم عمران خان کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں وہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں لیکن یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ وہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوں گے ایک اور اہام جو اس نے بریکنگ نیوز دوسری بڑی جو خبر دی ہے سابق وزیراعظم عمران نواز شریف کے سزا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی سزا محتل کرنے کے معاملے پر اس وقت حکومت گور کر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کانونی طریقہ کہ کس طرح ہم سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا کو محتل کر سکتے ہیں اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو سزا ختم کرنے کام کرنے یا محتل کرنے کا اختیار حاصل ہے یعنی اس وقت باقیدہ ان کی کانونی جو ٹیم ہے وہ ان کو بتا رہی ہے کہ یہ حکومت کے پاس یہ پورا اختیار ہے حکومت کی یہ سواب دیدہ ہے کہ وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا اگر چاہے تو وہ سزا کم بھی کر سکتے ہیں محتل بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کی سزا ختم بھی کر سکتے ہیں اور یہ باقیدہ اس وقت حرانہ صلی اللہ جو ہے وہ اپنے جو لیگل جو ٹیم ہے ان کے پاس باقیدہ کی جو باقیدہ ایک ٹیم ہے ان سے باقیدہ یہ مشاورت بھی کر رہے ہیں اور اس پر تو پوری نو لیگ جو ہیں باقیدہ وزیراعظم شیباز شریف کی سربراہی میں یہ پوری کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاب جتنے بھی کیسز سے ان کا خاتمہ ہو اور باقیدہ طور پر ان کی سزا محتل کر کے ان کو بہت اچھے انداز میں وہ ملک میں لانا چاہ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر وہ کامیاف ہوتے ہیں یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ نو لیگی اکثر نوازوں نے میڈیا میں آ کر یہ کہا تھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہیں وہ عید سے پہلے ملک میں آئیں گے اور یقیناً وہ پھر اپنی فیمنی کے ساتھ اور اپنے کرکنوں کے ساتھ عید بنائیں گے لیکن اس پر تو کامیاف ہو نہیں ہوئے روزہ بھی تقریباً روزے کے دن بھی جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور ابھی تک نواز شریف جو ہیں وہ ملک میں نہیں آیا ہے ہم دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سابق وزیراعظم نواز شریف کب ملک میں آتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزمان آکر حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بات